ایڈز یہاں تک کہ مریض انتہائی عذیتناک موت کا شکار بن جاتا ہے جہاں دنیا بھر میں لوگ اس مرس سے پناہ طلب کرتے اور اس سے بچنے کے ہر ممکن اقدامات کرتے نظر آتے ہیں وہیں افریقہ کے ملک ملاوی میں کچھ لوگوں کے لیے ایڈز کسی نیمت سے کم نہیں یہ نہ صرف ان کا ذریعہ روزگار ہے بلکہ انہیں عزت و لذت دونوں ہی فراہم کرتا ہے برطانوی اخبار ڈیلی اسٹار کے مطابق افریقہ کے ملک ملاوی کے اکثر دیہاتوں میں ایک انتہائی قبیح رسم پائی جاتی ہے جس کے تحت ہر بالے ہونے والی لڑکی کو کسی ایڈز کے مریض سے جنسی تعلقات استیوار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے گاؤں کے سرکردہ لوگ ایڈز کے مریض مردوں میں سے کسی ایک کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں اور پھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ گاؤں میں ہر جوان ہونے والی لڑکی کو تین دن اپنے پاس رکھی اور اس سے جنسی تعلقات قائم کری اس کے عیوز اس مرد کو پیسو کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے ملاوی کے قدامت پسند لوگ اس عملے بد کو زیادتی زنا یا کوئی اور برا عمل خیال نہیں کرتی بلکہ ان کے نزدیک تو ایسا کرنا انتہائی مقدس اور نیک عمل ہے جس کا مقصد نئی نئی بلوغت کو پہنچنے والی لڑکیوں کو پاک کرنا ہے لیکن لڑکیوں کو پاک کرنے کی برعکس ملاوی لوگوں کی یہ رسم ان کے ملک میں ایڈز کے تیزی سے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے اگر دیکھا جائے تو رکبے اور آبادی کے لحاظ سے ملاوی ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا شمار دنیا میں ایڈز سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے چند ممالک میں ہوتا ہے ملاوی نامی ملک کا ہر آٹھویں باشندہ ایڈز جیسی جانلیوہ بیماری میں مبتلا ہے ملاوی کے دہاتوں میں لڑکیوں کو جنسی پاکی دینے والی کچھ افراد منتخب کیے جاتے ہیں ان افراد کو مقامی زبان میں ہائنہ یعنی لکڑ بھگے کا لکب دیا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل ایڈی بٹلر نامی ایک ریپورٹر نے ملاوی کے ایک ہائنہ ایرک اینیوہ کا انٹرویو لیا اس شخص یعنی ایرک اینیوہ کی انکشافات نے آج تک دنیا کو ورطائے حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے ملاوی کے دہات نسانجی کی ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے والا گندے کپڑوں میں ملبوس اور ایک ٹانگ سے معذور اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی تمام بالغ لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ہمبستری کر چکا ہے جس کے عیوز اس نے ایک ہتیر رکم بھی حاصل کی ہے ایرک اینیوہ کا کہنا ہے کہ گاؤں والے اپنی ہر لڑکی کو اس کی پہلی مہواری کے بعد کم سے کم تین دن کے لیے ہائنہ یعنی ایرک کے پاس چھوڑ جاتے ہیں جہاں وہ گاؤں والوں کے مطابق جسمانی پاکی حاصل کرتی ہے اور بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے جبکہ اگر ملاوی میں کسی خاتون کا شوہر مر جائے تو اسے بھی اپنے شوہر کی تتفین سے پہلے کسی ہائنہ کے ساتھ ہمبستری کرنا لازمی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون اسکات حمل یعنی ابورشن کے عمل سے گزرتی ہے تو بھی اسے ہائنہ کے ساتھ جسمانی پاکی حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکی یا عورت اس عملے بس سے انکار کرتی ہے تو ملاوی دہاتوں میں اسے آسمانی عذاب کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے جو اسے اس کے خاندان یہاں تک کہ تمام گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں اس لیے تمام گاؤں اس خاندان کا بائیکارٹ کر دیتا ہے اور اس کے گھر والے اس لڑکی کا چنانچہ لڑکیوں کو اس عمل کی مخالفت کرنا تو دور اس کے خلاف سوچنا بھی محال تھا ایرک اینیوہ اور فہینہ کا کہنا تھا کہ وہ اب تک گاؤں کی جتنی لڑکیوں کے ساتھ ہمبستری کر چکا ہے ان میں سے زیادہ تعداد بارہ سے تیرہ سال کی کم عمر لڑکیوں کی تھی جو اسکول کی طالبہ تھی جبکہ وہ خود یعنی ہائینہ ایرک اینیوہ بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا زیادہ پسند کرتا ہے ایرک اینیوہ کو اپنے پیشے اور اپنے عہدے پر بہت زیادہ ناز ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ان کے ذریعے جسمانی پاکی حاصل کر چکی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں اور انہیں بہت زیادہ فخر کرنا چاہیے جبکہ وہ خود کو ایک حقیقی مرد تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں وہ تمام راست پتا ہیں جو ایک عورت کو جنسی عمل کے دوران خوشی فراہم کر سکتے ہیں اسے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ عملے بد کرنے کے لیے تقریباً پانچ پاؤنڈ یعنی ہزار روپے کی رقم ادا کی جاتی ہے ایرک کے مطابق وہ اب تک سیکڑوں عورتوں کی عزت پامال کر چکا ہی اور نجانے کتنی عورتیں اس عمل کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہیں ایرک اینیوہ کا سب سے بھیانک انکشاف یہ تھا کہ وہ ایچ آئی وی پوزیٹیو یعنی ایٹس کا مریض ہے اور وہ یہ بات جانتا بھی ہے شرمندہ ہونے کے بجائے اس بات پر ایرک کا کہنا تھا کہ گاؤں کے تمام لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس جسمانی پاکی حاصل کرنے بھیجتے ہیں کیونکہ وہی اس گاؤں کا منتخب کردہ ہائینا ہے ملاوی کے چھوٹے بڑے گاؤں ایرک جیسے ایٹس زدہ ہائیناس سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے مذہب کی آڑ میں خدا جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے ملاوی میں پچاس سال سے مقیم ایک کیتھولک پادری کا کہنا ہے کہ ملاوی لوگوں میں یہ رسم صدیوں پرانی ہے قدیم لوگوں کے مطابق جس کا مقصد نوجوانوں میں بلوغت کی حرارت کو کم کرنا اور انہیں بیرہ روی سے بچانا تھا پرانے ادوار میں یہ رسم اس وقت ادا کی جاتی تھی کہ جب یہاں کی لڑکیاں پندرہ یا سولہ سال کی عمر تک پہنچتی تھی اور وہ یہ رسم اپنے مستقبل کے جیون ساتھی کے ہمراں ادا کیا کرتی تھی مگر دور حاضر میں اس کام کے لیے پیسے دے کر ایک آدمی مخصوص کر دیا گیا ہے جسے ہائینہ کہا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق ایرک نے دو شادیاں کر رکھی ہیں اس کی ایک بیوی فینی اینیوہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہے جنہیں یہ زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے فینی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہر کی اس نوکری سے نفرت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے گاؤں سے یہ رسم ختم ہو جائے سب سے آخر میں اس گاؤں کے ہائینہ ایرک اینیوہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کو جوان ہونے کے بعد کسی ہائینہ کے حوالے کریں گے جس کا ایرک نے انتہائی حیرت انگیز جواب دیا ایرک کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی ہائینہ کے پاس بھیجنا نہیں چاہیں گی کیونکہ وہ اس رسم کو صحیح نہیں سمجھتی جبکہ خود کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ یہ ان کی نوکری ہے اور ان کے گزر بسر کا واحد ذریعہ بھی اس لیے گاؤں کی کم عمر لڑکیوں اور بیواؤں سے ہمبستری کرنا ان کی مجبوری ہے ملاوی نامی ملک میں بہت سی انجیوز اور فلاحی ادارے اس رسم کے خلاف کام کر رہے ہیں امید ہے کہ مستقبل میں یہاں کے لوگ اس ظلیل رسم سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گی جو ان کے درمیان ایڈز جیسی محلق بیماری کا سبب بن رہی ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں